بسم اللہ الرحمن الرحیم دو یا دو سے زیادہ سبسونس ملتے ہیں اور ایک نئے چیز بناتے ہیں یا دی کرموزیشن ریکشن وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی کمپاؤنٹ یا نہ ٹوڑ جاتا ہے سمپل سبسانس میں تو اسے کیا کہتے ہیں دی کرموزیشن تو سوٹر جو کیمیکل ریکشن ہوتے ہیں اس میں ہیڈ چینجز بھی آتی ہیں کیونکہ جب کلمیکل ریکشن تب ہوتا ہے جب اس میں کیا آتی ہے ہیڈ چینجز آتی ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بسکس کریں گے اب دو قسم کی ریاکشنز ہو سکتے ہیں ایک ایگزو تھرمیک اور ایک انڈو تھرمیک یہ دو قسم کے ریاکشنز ہیں آج ہم انہی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جب بھی کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے ہیٹ چینج ہوتی ہے تو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو اسی پہ ہم بات کرنا لے گئے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کس کو کہ ہمارے پاس ایگزو تھرمیک ریاکشن کیا ہے ایگزو تھرمیک ری ایکشن سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایگزو تھرمیک کو دیکھیں دو ورڈ ہے ایگزو اور تھرم ایگزو مین آؤٹسائیڈ اور جو تھرم ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ہیٹ آپ کے پاس جو لفظ ہے ایگزو تھرمیک ایگزو مطلب کیا ہوتا ہے آؤٹسائیڈ یعنی باہر نکلنا کے چیز کا تھرمیک ہیٹ یعنی وہ ریاکشن جس میں ہیٹ کیا کرتی ہے نکلتی ہے ایگزو کا مطلب ہوتا ہے آؤٹسائیڈ اور تھرم مینز ہیٹ ہوتا ہے تو وہ ریاکشن جس میں ہیٹ کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے یا خارج ہوتی ہے نکلتی ہے ایگزو تھرمیک تو اس کو ہم ڈیفائن کس طرح کریں گے دوز ریاکشن دیورین ویچ ہیٹ ایگزو تھرمیک ریاکشن جس طرح آپ جو نا وہ ریاکشن دیکھیں کاربن ہے اس کا اکسیجن سے ریاکشن ہوگا تو کیا بنے گا کاربن ڈائی اکسائیڈ اس دوران کون سی چیز ریلیز ہو رہی ہے ہیٹ مینز کے یہ کیا ہے کون سا ریاکشن ہے ایگزو تھرمیک ریاکشن ہے کون سا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں میتھین کی جب ہم کمپلیٹ آکسیڈیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے الکین کی تو اس وقت کیا چیز پروڈیوس ہوتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ وارٹر پروڈیوس ہوتا ہے اور ساتھ کیا چیز ریلیز ہوتی ہے اس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے حرارت خارج ہوتی ہے اب آپ ایک کوئشن کو بیلنس کریں یہاں کاربن ایک ہے ادھر بھی ایک ہے آکسیجن یہاں پہ دو ہیں اور ایک تین ہیں ادھر دو ہیں ہائیڈوجن کو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو ہائیڈوجن ہمارے پاس دو ہیں اور ادھر چار ہیں ہم نے اس کو دو سے ملٹیپلائے کر دیا ہائیڈوجن ہمارے پاس چار پوری ہو گئے ادھر بھی چار ہیں آکسیجن دو اور دو چار ہیں ادھر دو ہیں اس کو دو سے ملٹیپلائے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ وہ رییکشن ہے جس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اس طرح جانا یہ اگر آپ ریکشن دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے ہیٹ ریلیز ہو رہی تو ایکزو تھرمیک رییکشن وہ رییکشن ہوتے ہیں جس میں ہیٹ کیا ہوتی ہے کیونکہ ایکزو کا مطلب ہے آؤٹسائیٹ اور تھرم کا مطلب ہے ہیٹ یعنی وہ رییکشن جس میں ہیٹ نکلتی ہے ہیٹ خارج ہوتی ہے انہیں ایکزو تھرمیک رییکشن کہتے ہیں یا دوسر رییکشن دورنگ ویچ ہیٹ is given out وہ رییکشن جس میں ہیٹ نکلتی ہے ہیٹ خارج ہوتی ہونے کیا کہتے ہیں ایکزو تھرمیک رییکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایکزو تھرمیک رییکشن جیسے کاربن اور اکسیجن نے ملکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بنای ہیٹ ریلیز ہوئی میتھیل اور اکسیجن کی رییکشن سے کاربن ایکسائیڈ وارٹر بنا اور یہ نیچے آپ کو پاس رییکشن یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہ سارے وہ رییکشن ہیں جن میں ہیٹ کیا ہو رہی ہے ریلیز ہو رہی ہے اس کے بعد جو برننگ پراسس ہے اس کی ایکزیمپل جو بیسٹ ایکزیمپل اگر آپ دیکھیں نا تو برننگ پراسس جو جلنے کا عمل ہے وہ بھی اس کی بیسٹ ایکزیمپل ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے ہیٹ کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے اسی طرح جب ہم فوسل فیولز کو جن میں گیس ہے آئل ہے کول ہے جب ہم ان کو کیا کرتے ہیں جلاتے ہیں تو کیا ریلیز ہوتی ہے ہیٹ وہاں پہ ریلیز ہوتی ہے یعنی برننگ پراسس بھی کس کی ایکزیمپل ہے ایکزیمپل تھرمک رییکشن کی فوسل فیولز کو جب ہم جلاتے ہیں جن میں کول گیس جو نہ آئل تو یہ بھی کیا ریلیز کرتے ہیں ہیٹ ریلیز کرتے ہیں تو اینڈو تھرمک بہو رییکشن ہے جس میں ہیٹ کیا ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں پھر ہم بات کریں گے اینڈو تھرمک رییکشن کی تاریلیز ریلیز 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 اب ہم سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں اینڈو تھرمیک ریاکشن کی اب ورڈ سے ظاہر ہے ہمارے پاس جو اینڈو ہے اس کا مطلب ہے ان سائٹ اینڈو کا مطلب ہے ان سائٹ ہم آرہی پڑھ چکے ہیں جو ورڈ تھرم ہے اس کا مطلب ہے ہیٹ ان سائٹ یعنی وہ ریاکشن جس میں ہیٹ ابزار ہوتی ہے وہ ریاکشن جس میں ہیٹ کیا ہوتی ہے ابزار ہوتی ہے انہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں اینڈو تھرمیک ریاکشن تو جب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کہیں گے دوز ریاکشن انہیں ہیٹ اس ابزارڈ دوز ریاکشن انہیں ہیٹ اس انہیں ہیٹ اس ابزارڈ وہ ریاکشن جس میں ہیٹ ابزارڈ ہوتی ہے اسے ہم انڈو تھرمیک ریاکشن کہتے ہیں انڈو کا مطلب ہوتا ہے انسائیڈ تھرمینز ہیٹ یعنی وہ ریاکشن جس میں ہیٹ جذب ہوتی ہے حرارت جذب ہوتی ہے ہیٹ ابزار ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انڈو تھرمیک ریاکشن جس طرح ہم کلسیم کاربونیٹ کو جو نا وہ اس کی بھی کمپوزیشن کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہے کلسیم کاربونیٹ پلس اس میں کیا چیز ہے ہیٹ ابزار ہو رہی ہے اب اسے کیا چیز بنے گی کاربن ڈائی اکسائیڈ اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلسیم اکسائیڈ بنے گا اور پلس کیا چیز بنے گی کاربن ڈائی اکسائیڈ پلس کیا چیز بنے گی اس میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اب یہ ہمارے پاس ہے کیلسیم کربونیٹ اس میں ہیٹ جو نابزار ہوئی ہے تو اس کی تھرمن ڈی کمپوزیشن سے ہمارے پاس کیلسیم اکسائیڈ اور کارمن ڈائی اکسائیڈ اس کے بعد ہم بات کریں گے نیچس ریاکشن کی ہمارے پاس ہے نائٹروجن پلس ہمارے پاس آکسیجن ہے اب اس ریاکشن میں بھی ہیٹ اپزار ہو رہی ہے تو اب ہمارے پاس یہ چیز بنے ٹھیک ہے اب دیکھیں اکسیجن ادھر دو ہیں ادھر بی ادھر ہمارے پاس چار اکسیجن ہیں اس کو ہم نے ٹو سے ملٹیپلائے کیا اصل میں یہ چیز بنتی ہے اب نائٹروجن ایک ہے تو اس کو دو سے ملٹیپلائے کر دیا اکسیجن چار ہو گئے تھے ادھر بھی دو سے ملٹیپلائے کیا اب یہ بھی ریاکشن دیکھیں کہ اس میں بھی کیا ہو رہی ہے ہیٹ اپزار ہو رہی ہے اور لاس ہمارے پاس جو ریاکشن آتا ہے وہ ہم دیکھیں ہم ہائیڈوجن اور آئیوڈین کا ریاکشن کرتے ہیں اس چیز کا ہمارے پاس یہ ہائیڈوجن ہے پلس آئیوڈین ہے اب اس میں بھی ہیٹ افزارب ہو رہی ہے اب اس سے کیا چیز بنے گی ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ بنے گا ہائیڈوجن اور آئیوڈین کی ریاکشن سے آئیوڈیڈائیڈ بنا اب آپ ایکیوشن کو بیلنس کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیوڈین ایک ہے دو ہیں ادھر ایک ہے اس کو دو سے ملٹیپلائی کر دیا آئیوڈوجن ادھر بھی دو ہیں اور ادھر بھی آئیوڈوجن پورے ہو گیا تو وہ ریاکشن جس میں ہیٹ افزارب ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اینڈو تھرمیک ریاکشن تو آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں ایکزو تھرمیک ریاکشن اور اینڈو تھرمیک ریاکشن ایکزو کا مطلب ہوتا ہے آؤٹسائیڈ تھرمینس ہیٹ یعنی وہ ریاکشن جس میں ہیٹ لیز ہوتی ہے اسے ہم ایکزو تھرمیک ریاکشن کا نام دیتے ہیں اور دوسرا سوڈنٹ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ اینڈو تھرمیک ریاکشن ہے اینڈو مینز انسائٹ اور تھرم کا مطلب آپ کو پتہ ہے ہیٹ یعنی وہ ریاکشن جس میں ہیٹ افزارب ہوتی ہے دوز ریاکشن ان ویچ ہیٹ افزارب وہ ریاکشن جس میں ہیٹ افزارب ہوتی ہے انہیں ہم اینڈو تھرمک رییکشن کا نام دیتے ہیں تو سوڈنٹ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا ہر لیکچر میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کو لیکچر دیے جا رہے ہیں ان کے آپ نوٹس بھی بنائیں آج دو ہی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آپ ایک قویسٹن لکھیں what is اینڈو تھرمک رییکشن with example اور what is اینڈو تھرمک رییکشن ساتھ اس کی example بھی لکھیں کیونکہ یہی چیزیں جو آپ کو بھی پڑھائی جا رہی ہیں پھر آپ کو بعد میں کلاس میں نہیں پڑھائی جائیں گی اور بعد میں آپ کا جانب وہ منتلی جو ٹیسٹ ہوگا وہ بھی اسی کے اندر سے ہوگا تو اس کو اچھے تری بھی سے کرنا ہے اللہ حافظ